اصول الدعوی کے اس درس میں ہم شریک ہیں آج جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دعوی میں موعید حسنہ یعنی نصیحت کرتے ہوئے اچھی نصیحت کریں تو اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں موعیدہ جیسے ہم لوگ گردو میں بولتے ہیں وعظ وعظ و بیان بولتے نہیں جمعہ کا وعظ وعظ یعنی کسی معاملے میں نصیحت کرنا کسی کو اس کے انجام سے ڈرانا کہ اگر برائی کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا اگر اچھائی ہے تو اس کا کیا بدلہ ملے گا اس کو موعیدت کہتے ہیں ہماری عام زبان میں وعظ کہتے ہیں وعظ اس کے بعد قرآن نے کہا موعید حسنہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وعظ دو طرح کا ہوتا ہے ایک حسنا بھی ہوتا ہے اور ایک سیئیہ بھی ہوتا ہے ایک اچھی نصیحت بھی ہوتی ہے ایک بری نصیحت بھی ہوتی ہے یعنی بہت سارے ایسے بھی ہیں اچھا اچھا بتانے والے کم ہیں برا بتانے والے کیا ہیں زیادہ ہیں لوگ برائی کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اسی کے معنی کا دوسرا لفظ بھی ہوتا ہے جس کو ہم مترادف کہتے ہیں تو موعیدت اور نصیحت دونوں سیم سے معنی کے نصیحت کرنا معضہ وعص کرنا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسی لئے کہا اُدعُ الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ اُدعُ الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ حِکمہ کیا ہے کل ہم سن چکے ہیں حِکمہ کسے کہتے ہیں اور دوسری چیز ہم سن رہے ہیں وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ قرآن نے موعیدہ کے بعد حسنہ کیوں کہا موعیدت غلط بھی ہو سکتی موعیدہ کیا ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اسی لئے قرآن نے کہا اُدعُ الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ لوگوں کو وعظ و بیان کرو تو اچھا کرو تو تھوڑے لوگ ہیں برے بیان کرنے والے بھی ہیں برے بیداتی ٹائپ کے ہیں بدعقیدہ لوگ کے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے زور سے کہیں گے کہ بیداتیں کرو قبروں کو سجدہ کرو ملاد مناؤ ایسے بھی لوگ ہیں اور ویسے ہی لوگوں کی باتیں لوگ زیادہ سنتے ہیں مزا بھی آتا ہے ویسے وہ لوگ بولتے بھی ہیں حرکتیں کر کر کے جھوم جھوم کے ناچ ناچ کے بولتے ہیں تو لوگوں کو سننے میں بھی بڑا مزا آتا ہے اب بعد میں انہوں نے بتایا اشکالوہا وعب بیان جس کے ہم بولتے ہیں قرآن نے کہا معضت تو وہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے لوگوں کو آپ نصیحت کریں گے تو کتنے ٹائپ سے کریں گے قرآن نے کہا وَقُولُوا لِنَّاس یعنی لوگوں سے اچھی بات کا ہو تھوڑے لوگ ہیں بات کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے لڑ رہے ہیں تو لوگوں سے کبھی بھی بات کرتے ہوئے کیسی بات کریں اچھی بات کریں تو اچھی بات یہ ایک معوید حسنہ ہے الْقَوْلُوا لَطِيْفَ الْلَيِّنَ لوگوں سے بات کرتے ہوئے نرم انداز میں اچھی انداز میں بات کریں دوسری چیز الْإِشَارَةَ الْلَطِيْفَ الْمَوْحُومَةَ یا مُسے بات نہیں کر رہے ہیں اچھی طریقے سے اشارہ کر کے بولیں ذرا سبر سے بیٹھو اشارہ کرتے نہیں ہاتھ سے وہ اشارہ بھی وعظ و نصیحت ہے اچھی بات الْمَدْحُ وَالْذَمْ یا کسی اچھے آدمی کی تعریف کرنا یا برے آدمی کی برائی بولنا دیکھو ان سے خریب مت جاؤ تم کیا ہو جاؤگے تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا یہ بھی وعظ و بیان وعظ التعریض کبھی اشارہ کنائے میں آسامنے والے کو سمجھانا اشارہ کنائے میں سمجھانا توریہ جسے کہتے ہیں اشارہ کنائے میں یہ بھی وعظ موض حسنہ ہیں اسی طرح الْقِصَّةِ وَالْمِثَانِ وَالْفَكَاهَةِ وَالْقِطَابَةِ الْمُؤَثِّرَةِ کبھی دعویٰ میں ہم جائیں گے تو کوئی قصہ سنائیں گے کوئی قصہ سنائیں گے جیسے ایک صاحب نے اپنے اس میں قصہ لکھا کہ ایک بادشاہ نے ایک شرط رکھی میرا بڑا آکھ حجور کا باغیچہ ہے یا فروٹ کا باغیچہ ہے تو اس کے سر پر کوئی اگر ایسا آدمی ہے جسے ہم ایک ٹوکرہ دے دیں گے وہ ٹوکرہ سر پر رکھ کے وہ کیا کرنا باغیچے سے پھل توڑتے جانا ایک سیکشن دو سیکشن تیسرا شکری تو اسے ایسے آدمی کو بہت انام ہم دیں گے تو پہلے سیکشن میں گیا اچھے اچھے پھل تھے تو سوچا اچھا ایسا کرتے ہیں اس کے بعد جو آنے وہاں سے توڑ دیتے ہیں تو وہاں دیکھا تو اس سے بھی اچھے اچھے بڑے بڑے مزے مزے دار کے پکے پکے پھلتے ہیں بھلا ایسا کرتے ہیں جب بدل ہی رائے معاملہ تو تھرڈ سیکشن میں جا کے اور اچھے پھل آئیں گے وہاں ہم توڑ لیتے ہیں تیسرے درجے میں پہنچا اور بھی اچھے پھل تھے ہیں ابھی بھی پھل نہیں توڑا ہو ٹوکرہ خالی ہے اور اس کے یہ نیت ہے کہ اچھا جیسے جیسے ہم بڑھتے جاتے ہیں پھل مزے دار ہوتے جاتے ہیں لذیذ ہو جاتے ہیں چلو چوتھے مرحلے پر توڑ لیتے ہیں وہاں جب پہنچا تو پھل نہیں تھے کیا تھے پھل نہیں تھے اور بس جس دربازے سے وہ گیا بادشاہ نے شرط لگائی تھی کہ پھر دوبارہ اندر آنی سکتے ہیں تو اب اسے ایک ہی آپشن تھا کونسا باہر نکلنے کا ٹوکرہ خالی تھا اس نے سوچا کہ ایک آش پہلی سیکشن ہی میں میں کیا کر لیتا کچھ توڑ لیتا تو اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ انسان کی زندگی بھی ایسی انسان بس کیا کرتا ہے اچھا جمعہ کے دن نہا کے ماشاءاللہ اس دن سے میں کیا کروں گا اپنا لائف چینج کیا کروں گا چینجر میں اپنی زندگی بدل لوں گا اب اللہ اللہ کہوں گا جمعہ کے دن سے جمعہ پتا نہیں کتنی بار زندگی میں آتا ہے تو لیکن آخر میں وہ کہاں جائے گا ٹوکرا خالی رہے گا اسی دروادے کے پاس جائے گا جہاں سے اسے آنا نہیں تو زندگی میں محلت ملتی ہے لیکن اس محلت کو سمجھنے والے بہت کم ہیں جیسے جیسے ہم دنیا میں جاتے جائیں گے اور ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی جائیں گی اور اسی دنیا میں ہم مگن ہو کر رہ جائیں گے کہ بہت ملنا ہے اچھا کل سے اچھے ہو جاتے ہیں اچھا حج کر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد اللہ اللہ بولیں گے آپ کوئی پاپ نہیں کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے تو جب دعویٰ کے میدان میں ہم جائیں گے تو سامنے والے کو کوئی اچھا سا قصہ سنائیں گے یا کوئی حسی مزاق کا قصہ اس میں عبرت ہو یا ایسا کوئی خطبہ اس کے سامنے دیں گے جو ایفیکٹیو ہو یعنی تاثیر ہو بہت اس میں تاثیر ہو اسی طرح ہم اسے بتائیں گے جنت کی طرف رغبت دلائیں گے جہنم سے ڈرائیں گے اس اب کہاں یوز کرنا ہم کو دعویٰ اس لئے اس کو دعویٰ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے وہ ایک بہت زبردست میدان ہے جو ایکسپرٹ لوگوں کو چاہتا ہے تجربہ کار لوگوں کو چاہتا ہے ورنہ ان لوگوں سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا نقصان ہو جائے گا اس کے بعد کہا دعویٰ کے میدان میں جب ہم چلیں گے تو بتائیں گے کہ نعمتیں اللہ نے کسی کسی نعمتیں ہم کو دی ہیں کن کن نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہے یہ ساری چیزیں ہم بولیں گے اور ساتھ ساتھ دعوت کے میدان میں ہم یہ بھی بولیں گے دیکھو جو آدمی سیدھے راستے کو اختیار کر لیتا ہے مصیبتیں اس کا استقبال کرتے ہیں جو آدمی اچھا ہو جاتا ہے اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ سخترین مصیبت انبیاء پر آتی ہے اس کے بعد جیسے کچھ آدمی نیک ہوتا جاتا ہے بیسے اس کی مصیبتیں بھی کیا ہوتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں اور دعویٰ کے میدان میں مععید حسنہ یہ بھی ہے البعد بالنصر والتمکین آپ یہ کہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرق کرے گا آج مسلمان بہت سارے شاکی ہیں کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہیں کیوں مسلمان پریشان ہیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے انہ وعد اللہ ہی حق اللہ کا وعدہ سچا ہے وَأَنْتُمُ لَعْلَعُلْا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم سر بلند رہو گے جب تم مومن شرط ہے تو آپ صحب بولیں گے ہمیں صبح مومن آجنا لیکن مومن تو ہیں لیکن ایسا ایمان جو بلکل پختگی کی شکل اختیار کر چکا ہو فولادی ایمان جو ڈھگمگانے والا ایمان نہ ہو چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی والا ایمان نہ ہو آپ ثبات قدمی کے ساتھ استقرار کے ساتھ علو العزمی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہیں تو پھر آپ صاحب ایمان ہیں دیکھئے موعد حسنہ یعنی دعوت کے میدان میں اچھی نصیحت لوگوں کو آپ نصیحت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آپ نٹ میں بھی تلاشیں کتنے ایسے دائی ہیں یورپ میں امریکہ میں ایک ایک سٹنگ میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ہم لوگوں نے بھی اب زندہ مثال ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے سارے جانتے بھی ہیں تو وہ ایک انداز ہوتا ہے بولنے کا اس انداز کو اپنانا چاہیے اور قرآن کہتا ہے اُدھو اِلَى سَبِیِ لِرَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمُعِضَةِ الْحَسَنَةِ لوگوں کو جب آپ بلائیں گے مُعِضِ حسنہ سے بلائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اَدْدِينُ أَنَّصِيحَةِ کیا کہا پیارے نبی نے دین کس کا نام ہے خیر خواہی کا نام خیر خواہی بولے تو کیسا سمجھانا ہمارے داشا مکان کے لینگوگی خیر خواہی بولے تو خیر بولے تو اچھا خواہ چاہنا فارسی لفظ تمہیں میرے واسطے اچھا چاہنا میں تمہارے واسطے کیا کرنا ایسا ہوتا کیا ہمارے مسجدوں میں یا حلال انسان میں تو کھالیتے ہم نچ ایک دوسرے کھانے پر لوگ کیا ہے ٹوٹ پڑتے ہیں جبکہ ہمارا دین کہتا ہے اَدْدِينُ أَنَّصِيحَةِ اَدْدِينُ أَنَّصِيحَةِ لوگ کہتے ہیں کہ آج آدمی کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں کونسا اسلام لاؤں کس مسلک کا اسلام لاؤں کدھر جاؤں اَدْدِينُ أَنَّصِيحَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بھی دین میں آتے تھے ان سے بیعت لیتے تھے بیعت بلے تو اوہ دیکھیں بیعت لیتے تھے صحابی رسول کہتے ہیں بَاِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى اِقَامِ الصَّلَةِ نماز کے قائم کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے کوئی بھی چھوڑے دارشاہ مکان میں لیکن آپ لوگ کیا نہیں چھوڑنا پانچ وقت کی نماز نہیں چھوڑنا اللہ 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 کی قسم اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا ایک ایک نماز کا حتاب اللہ کے پاس دینا ویسے کوئی مسلمان نہیں چھوڑے گا پہلے زمانے میں نماز چھوڑنے کوئی عجیب سمجھتے تھے کوئی چھوڑتا بھی نہیں تھا یہاں تک کہ منافق بھی کیا کرتے تھے آ کر نماز میں حاضری ڈالتے ہیں ویتائی زکا زکاة دینے پر ہم نے بیعت کی وَنُسْحْ لِكُلِّ مُسْلِمْ ہر مسلمان کے لیے آپ خیرقا ہوں کیا مطلب وہ مسلمان کون بھی رندے ہیں اس کے واسے تمہیں کیا سوچنا اچھا سوچنا انہیں میرا بھائی انہیں کریمہ پڑھنے والا آج دنیا کی کونے کونے میں مسلمان کتنے پریشان ہیں بس ایک ویڈیو میں دیکھا بچی عربی میں روتے روتے بولتی ہے ایسا کہ اس کے ساری فیملی ختم ہوگی بمباری میں صرف اس کی چھوٹی بہن جو چھوٹی چھ کھیل رہتے ہو بہنیں بچی ماں باپ سب ختم ہوگی تو ایسے لوگوں کے لئے ہم دعا کریں یا اللہ تو ان کا رکھولہ بن جا یا اللہ ان کو مدد فرما جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لئے آپ کیا کریں نماز کے بعد جب اپنے لئے دعا کرتے ہیں تو عالم اسلام کی جتنے مسلمان ہیں جو بیار و مددگار ہیں بیکس ہیں مجبور ہیں مفکور ہیں ان مسلمانوں کے لئے آپ دعا کریں ایسے تمام مسلمانوں کے لئے بھی دعا کریں جو معصوم ہیں جیل کے سلاحوں کے پیچھیں اس لئے کہ ایک مسلمان معصوم انوسن بے گناہ اگر جیل میں جاتا ہے تو وہ ایک نہیں جاتا اس کے ساتھ ایک پوری فیملی بے سہارا ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لئے کیا کریں دعا کریں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بچے نمازوں میں دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گڑ گڑائیں دعا کریں اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کے فرشتے ہمارے لئے دعا کریں ہمارے جتنے پرابلم سے وہ حل ہو جائیں تو اس کو یاد رکھیں الدین النصیحہ دین خیرقاہی کا نام النص لکل مسلم ہر مسلمان کے لئے آپ خیرقاہی چاہیں انبیاء علیہ السلام کا دعوت میں ہی اسلوک تھا انبیاء نوح علیہ السلام نے کیا کہا وَأَنصَحُ لَكُمْ میں تمہارے لئے اچھا چاہنے والا ہوں ہاں میں تمہارے لئے کیا ہوں اچھا چاہنے والا ہوں خود علیہ السلام نے کہا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ مُّبِينٌ میں تمہارے لئے اچھا چاہنے والا ہوں انبیاء کا یہ طریقہ تھا تو ہمارا بھی کیا طریقہ ہونا چاہتا یہ دوسرے کیلئے اچھا چاہتا کوئی بھی نہیں اس کیلئے اچھا چاہنا اچھا موعدِ حسنہ کیسا ہوتا ہے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کسی کو بھی ہم نصیحت کریں نصیحت آسان زبان میں ہونا کل بولا نہیں آپ ان کے سامنے کھڑ جاؤں میری فصی وردو لاکھو بولا تو انہوں سمجھیں گے نہیں سمجھیں نطف عبارتِ وَأَلْفَاضِهِ وَمُنَاسَبَتُهَا لِلْمُقَامِ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو آسان سلی نہیں بالکل آسان زبان میں جو زبان وہ سمجھتا ہے اس زبان میں مختصر انداز میں نصیحت کریں اس کے بعد نمبر دو تنوع اشکال نصیحت کے شکلیں بدل سکتے ہیں شکل بدل کر وَكَثَرَتِهَا جس وقت جو حالت مناسب ہے وہ حالت کو رکھ کر تمہیں سامنے والے کو نصیحت کریں کیسے جیسے کچھ آپ کی نصیحت ہوگی سامنے والا ویسے اثر لے گا قبول المعضہ کبھی سامنے والا جل آپ کی نصیحت کو لے گا اور نصیحت کرنے والے کی محبت اس کی دل میں پیدا ہوگی اور جو منکرات ہیں جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی بھی آپ کوشش کریں شادیوں میں ہم جاتے ہیں بہت ساری برائیاں دیکھنی کنی تھی پہلے نہیں تھا اب کیا ہے کسی شادی میں جائیں تو ابھی ایک امام صاحب بتا رہے تھے لکھا پڑھانے گے تو جیسے ہی گئے گھر کی باہر سے عورتیں وہ استقبال کرتے ہیں عورتوں کو کیا کر دا لیں استقبال کرنے کھڑائیں کسے جو کام پر مل جاتی نا لیڈیز ان کو پہلے گھر والے استقبال کرتے تھے اب کیا ہے وہ کام جو باہر سے لاتے ہیں پانسو ہزار روپے دیتے ہیں نیپاری یا دوسرے کسی قسم کے ان لوگ کے ذریعے سے استقبال کرتے ہیں عورتیں ہیں تو یہ فہش ہے یہ منکر ہے اس سے کیا کرنا چاہیے روکنا چاہیے تو اس کے بعد ایک اور چیز کہا کہ مععض حسنہ یعنی اچھی نصیحت کرنا اس کی مثال قرآن میں ملتی ہے سب سے پہلے انہوں نے لقمان لقمان کیا تھے نبی تھے نہیں رسول تھے نبی بھی نہیں تھے رسول بھی نہیں تھے لیکن یہ دانہ تھے دانہ کے مدنے اقلابہ وزڈم یعنی اخلمد آدمی تھے بہت اخلمد آدمی تھے جیسے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس اخلمد لوگ تھے یہاں بھی جیسے ہم لوگ یہاں اگر بولیں گے تو کسے بولتے ہیں ترولور کو بولتے ہیں وہ بیٹ کو لکھتے رہتا ہے وہ ایک اقل مند انسان تھے دانہ تھے تو بیسے ہی وہ زمانے میں وہ ایک اقل مند انسان تھے اور وہ اپنے بیٹے کو شرک سے نباز رہنے کی نصیحت کرتے رہی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِضُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اپنے بیٹے سے پہلی نصیحت کرتے ہو کیا کہ یا بُنَي اے میرے پیارے بیٹے لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وہ ہو یعیدو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں یہ معوضہ حسنہ ہے لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کیا نہیں کر کسی کو شریک نہ کر اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کی عبودیت میں اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شِرْك بہت بڑا ظُلْم ہے اچھا حادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے وہ مشہور حدیث ہم نے پڑھا ہے نی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک موقع ایسا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے ایک گاؤں والے آدمی آئے اور وہ مسجد نبی میں بیٹھ کر پشاپ کرنے لگے وہ کون تھے وہ گاؤں والے تھے صحابہ نے دیکھا تو کہا کہا رہے رکھ جا بھائی کیا کر رہا ہے مسجد ہے اللہ کے نبی کی مسجد ہاں رکھ جا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا کرو اسے چھوڑ پورا پشاپ کر لیں آدھے پشاپ میں روکے تو کیا ہوں گا ابھی جندہ ہو جائیں ان کے کپڑے گھنجے ہو جائیں گے ابھی پتہ نہیں کدھر کدھر پشاپ خیل جائے بولے کہ نہیں کیا کرو ان کو آرام سے پشاپ کر لیں انہوں بھی صلی اللہ سے پورا پشاپ کرو کیا کرے پورا پشاپ کرو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے بلا کے کیا بولے یہ مسجدیں ہیں لَا تُصْلِحْ لِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْغَدْرِ بولے کہ یہ اللہ کا گھر ہے بھئی اس میں پشاپ سب بھی گندہ کی سب بھی نہیں کرنا ایسا بولیں گے آج کے مسجدوں میں دھوپ ہی نئے سرکا نماز پڑھے تو بخش دیں فرصہ کم جاؤ گا تمہیں نہیں لیکن یہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے جہاں پشاپ کرنے والے کو بھی کیا کر دیا گیا ہے معاف کر دیا گیا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سمجھ میں کتنا فرق ہے آج ہم لوگوں میں ہمارے نبی کی ذات میں نہیں اِنَّمَا ہِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ مسجدیں کس لیے ہیں اِنَّمَا ہِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اچھا یاد ہے مسجد میں جب تک ہم ہیں اللہ کا ذکر ہوں سلامہ کلامہ مسافر وہ بھی زیادہ کم کرنا وہ زیادہ ہوگی وہ زیادہ ہوگی اصل کم ہو گیا مسجد کیا ہے ادان ہو جانے کے بعد بس اب آپ اللہ کے ساتھ چڑے رہے لگے رہے اِنَّمَا ہِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَالصَّلَاةِ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں نماز کے لیے ہیں وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنَ اور کس کے لیے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے تو ہمارے پاس تو باہر کا سیکشن کھلا رہتا ہے بعض مسجدوں میں نماز ہوتی لیٹ آف کرو باہر جاؤ وہ کوئن کو بھگائے سرکر پہلے کیا کرتے ہیں ارے اللہ کے بندے مسجدہ کس کے واسے تیرے بناتے ہیں قوم کا پیسہ ہے قوم کا پیسہ ہے یہاں بتایا جا رہا ہے صرف فرص نماز کے لیے مسجد نہیں مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے اسے آباد رکھا جائے چوبیس گھنٹے مسجد آباد باہر کا حصہ کا مسجد کیا رہے ہیں کھلا رہے آباد رہے ہیں انما ہی لذکر اللہ عز و جل والصلاة و قراءة القرآن یہ تین چیزیں ہمیشہ آتی ہیں قال ایک فرص نماز پڑھنے کا حصہ مجد نہیں ہے اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں ایک جگہ کرنا ٹک میں ایک بستی ہے موانا عبدالوحاب جامی صاحب کا گاؤ تو وہاں ایک مسجد میں دیکھیں ماشاءاللہ ہمیشہ جب بھی گیا کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھتے وہ مسجد ہمیشہ کلی رہے ہیں کوئی نہ کوئی کسی کنارے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے ہیں تو مسجد کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں قرآن پڑھا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَرَ قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّمَّا إِنْ فَشَنَّهُ عَلَيْكَ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے ایک بکٹ پانی لاؤگل کو ایک آدمی کو بولے اور وہ جہاں پیشاب ہوا تھا وہاں کیا کرے بکٹ پانی دال کے سام کر دی یہ اللہ کے نبی کی مسجد تھی یہ موعدِ حسنہ سامنے والے کو اچھی نصیحت کرنا ہے نہ وہاں غصہ تھا نہ آکھ بگولا ہوئے نہ مار پیٹ ہوئی نہ جاٹا گیا اچھے طریقے سے سمجھا گیا لیکن غلطی بڑی تھی اللہ کے نبی کی مسجد میں پیشاب کرنا غلطی بڑی تھی اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہنائن کی جنگ ہوئی ہنائن کی جنگ میں بہت زیادہ مالِ غنیمت ملا بہت زیادہ مالِ غنیمت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجر تھے ان کو زیادہ مال دیا انسار جو تھے ان کے دل میں تھوڑا کیا ہوا ہم لوگ اللہ کے نبی کا اتنا ساتھ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت کا زیادہ مال کیسے دیئے ہیں ان لوگوں کو دیئے فقام فیہم خطیبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول انسار تھوڑا دل میں کیا کی برا معنی سرکا ہی دل میں تھوڑا افسوس میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے کہا وَذَكَّرَهُمْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ انسار کو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یاد بلایا اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ان پر کی وَوَعَضَهُمْ مَوْعِذَةً حَسَنًا انسار کو وَعَضِ حَسَنًا کیا وَعَضِ اچھی طرح نصیحت کی تو جب کوئی معاملہ درپیش آ جائے بوراں کیا کرنا اس کے تداروخ کے لئے تمہیں کیا کرنا نصیحت اچھا دیکھیں گے کیا ہوتا دیکھیں گے وہ دیکھیں گے دیکھیں گے کیا ہو جاتا بڑا پھوڑا بنیتا کب وہ معاملہ شروع ہوا اسی وقت کیا کرنا اسے چنگاری جب ہوتی ہے تب ہی چنگاری کو کیا کرنا ختم کرنا بھجا دیں آپ بلیں اچھا جان دے کان تک جاتا دیکھیں گے وہ دور تک چلتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوم نہیں تھا جیسے ہی موقع ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انسار یا تم نہیں چاہتے لوگ بکریاں لے کے جائیں لوگ اونٹ لے کے جائیں تم محمد کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ تو کہتے ہیں کہ انساریوں نے اتنا رویا اتنا رویا کہ ان کی ڈاڑیاں بھیک گئیں رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم یہ انسار تھے تو اس کے بعد اب تک کیا پڑھ رہے تھے لوگ معوید حسنہ پڑھ رہے یعنی وعاث کرتے ہوئے اچھے انداد میں ہم وعاث کریں لیکن ایک بات ہے کبھی دعوی میں نرم بھی ہونا پڑتا ہے کبھی گرم بھی ہونا پڑتا ہے لہے کچھا کرتے ہیں کبھی پانی ڈال کو بھی مارتا ہے دیکھیں تمہیں لوہار کو دیکھیں پانی ڈالتے بھی کرتا ہے مارتا ہے تو معوید حسنہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن سامنے والا اگر آپ کو کراس کوششن کر رہا ہے تو کبھی اس کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو آرگومنٹ کر کے اس کا جواب دینا پڑے گا اس کو کیا کرنا پڑے گا جواب دینا پڑے گا آپ اس کی کراس کوششنی کا اگر جواب نہیں دیں گے نہیں جان دو نا میں معوید حسنہ اچھ کرتے رہتا ہوں تو بھی کراس کوششن کر نہیں ہوگا وہ ہے اسلوب المجادلہ یہ ایک اور ایک چیز نئی چیز معوید حسنہ ختم ہوگا دعوت کے میدان میں اسلوب المجادلہ جدال کہتے ہیں یہ آل کا وزن ہے یعنی دونوں لڑائی کرنا کیا کرنا لڑائی کرنا کیا مطلب لڑائی کرنا گردن پکڑو لڑائی کرنا نہیں کالر پکڑو کہ تو باتوں میں اگر اس کی طرف سے کہ تو بھی کششن آیا تو تمہیں کیا کرنا اسے جواب دینا اسے بالمحاورہ کنورزیشن یعنی انہیں ایک پوچھتا اسے میں اسے کیا کرنا جواب دینا ترہ ترہ کے سوالت ہوتے کئی کو مسلمان آئیسا بولتے ہیں کئی کو ختمہ کرنا کئی کو روزے رکھنا کئی کو ایسا کرنا اس کے جواب دینا پڑے ہیں اب مناظرہ اب مناغشہ یعنی کنورزیشن چلتی ہے تو بیسے ٹیم پر تمہارے پاس علم رہنا کیا بھی نہیں تو فورفٹ ہو جائیں گے انہیں سوال کرتا رہے گا تمہیں جواب نہیں دے سکتا بولتے ہیں ایک صاحب بولے گا کہ کئی سے مسلمان آئی بولتے ہیں جنت میں کیا ہونا کھالو کتی نعمتہ جنت میں ملیں گی لیکن جنت میں پیشا پاکھانا ہوتا نہیں گا ایسا ہو سکتا کیا بھئی تمہیں جنت میں کیا ہونا وہ کھالو بولتے ہیں لیکن پیشا پاکھانا نہیں ہوتا کہ تو آخل میں ماننے والی بات اچھ گیا کہ تو وہاں ایک ایک اور ایک بڑے عالم تھے انہوں نے بولے ان کے استاد کو یہودی تھے انہوں نے سیکھتے تھے صاحب اچھا میں اس کا جواب دوں کیا بولے انہوں کیا بولے ہمیں جو بھی کھاتے ہیں دنیا میں ہمیں جو بھی کھاتے ہیں وہ پورا پیشا پاکھانا کی ذریعے نکل جاتا کیا آپ پوچھو نکل جاتا گی نہیں نکلتا اس میں سے تھوڑا کیا ہوتا اس میں سے تھوڑا کیا ہوتا ہمارے رگوں میں جاکو طاقت کا سبب بنتا تھوڑا فضلہ کیا ہوتا نکل جاتا تو انہوں بولے اگر اللہ اپنی جنت پاک صاف رکھنے کے لیے اگر سارا ہی اسے جسم میں گلا دے تو تم نہ کیا اعتراضیں بولے تم نہ کیا سر میں دکھتا اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہے کہ جنت میں پیشا پاکھانا نہیں ہوتا ہے جتنا بھی کھاؤ جتنا بھی کھاؤ تو دعوت کے میدان میں آپ علم رکھیں کہ سامنے والے کے اعتراض کا آپ جواب دیں یہ دیکھیں اسی کو بولتے ہیں سامنے والا جو بھی کوئی آدمی ہے وہ اگر جو بھی مسلک کا ہے جو بھی مذہب کا ہے وہ اپنے طور سے سوال کرے گا ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے تمہارے پاس کیا ہے دیکھیں اب لوگ بات کر رہے تھے مجادلہ مجادلہ یعنی دعوت کے میدان میں ٹیم ہے کتنا ہے پانچ منٹ لیکن یہ جو سبجیکٹ ہے ذرا لمبا ہے مجادلہ کا معد حسنہ آج ختم کر لیتے ہیں کل جمعیرات ہیں ہمارے پاس تو کل یہ لڑائی کل کر لیتے ہیں کل کیسے لڑائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سامنے دعوت کے میدان میں آپ آسکین چڑھا کے کڑھے جائیں تو وہاں مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جس اسلوب کے ساتھ آپ یہ کرے گا آپ اس کا کیا کریں گے جواب دیں گے اور جواب کانورزیشن کی شکل میں مجادلہ کی شکل میں کراس پرشننگ کی شکل میں کیا ہوگا اس کی جواب کیلئے آپ کو تیار ہونا پڑے گا جو دعوت کے میدان کے ایکسپرٹ لوگیں جانتے ہیں کیسے کیسے سوالات دعوتی میدان میں آتے ہیں اگر کچھے عقل سے جائیں گے تو ہار جائیں گے سامنے والا کہے گا کہ میں نے ہرا دیا تو دعوت کے میدان میں پوری عقل کی پختگی کے ساتھ پورے علم کے ساتھ حدم رکھنا ہے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آدھے آدھے جان پر جو بیٹ میں بیٹھ دیتے ہیں بڑے ٹی وی چینلوں پر ان کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں تو پہلے تو وہ اسی جگہ جانا نہیں چاہیے جب تک یہ علم پختانہ جب تک اس لئے کہ سوال کرنے والے بڑے ماہر ہوتے ہیں کیسے کیسے سوال کرتے ہیں تو کل ایک دیکھا میں مدرسے کا بچہ ہے اس سے وہ ریپورٹر پوچھ رہا ہے لے رہا ہے مدرسے کے ہاسٹل کے جو بچے پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں الگ ہوتی ہیں گورنمنٹ اسکول اور کالیجز میں جو پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں الگ ہوتی ہیں الگ ہوتی ہیں تو اگر کوئی ریپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ بلکل یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے اسکول اور کالیج کا بچہ ہے تو اس کی غلط خیال اس کا غلط خیال ہے دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہیں دونوں کے شبروز الگ الگ ہیں دونوں کی تعلیم الگ الگ ہیں تو اشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے اللہ تعالی جو بھی سنتے ہیں اسے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ موسیقی